اکتلو یوسف اعوی ترحوہ اردین یخلو لکم واجہ ابیکم و تکونو من بعدہی قومن صالحین آج سورہ یوسف کی آیت نمبر نو سے بیان ہے یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کسی ملپ میں چھوڑا ہو پھر تمہارے باپ کی توجہ صرف تمہاری طرف رہی گی اس کے بعد تم اچھی حالت میں آ جاؤ گے اب پیچھے بیان گزرا تھا حسد کے متعلق کہ حسد کیا چیز ہے اور حسد کے کیا نقصانہ آتی اور حسد کہاں جائز ہے اور کہاں ناجائز ہے پچھے بیان میں اس کا ذکر گزرا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے حسین قصہ فرمائے اور اس بات کا ذکر چل رہا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے اپنے خواب کا ذکر کیا تو حضرت یاکوب علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ اس خواب کا اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا ورنہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے یا کوئی نہ کوئی سازش کریں گے اب وہی بات ہوئی اب آگے فرمایا بھائیوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کسی ملک میں چھوڑا پھر تمہارے باپ کی توجہ صرف تمہاری طرف رہے گی اس کے بعد تم اچھی حالت میں آ جاؤ گے تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جو حسد ہے وہ انتہا کو پہنچ گیا بہت زیادہ بڑھ گیا ان کے بھائیوں کا حسد جن سے تو اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف کو اب اپنے والد سے علیدہ کرنا بہت ضروری ہو گیا یوسف کو اپنے باپ سے علیدہ کر دینا چاہیے اور اس کی دو صورتیں ان کے ذہن میں آئیں کہ یا تو اس کو قتل کر دیا جائے دو ہی صورتیں ہیں یا تو اس کو قتل کر دیا جائے یا پھر اس کو کیونکہ وہ چھوٹا بھائی تھا اس کو کسی دور دراز کسی دوسرے ملک میں چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ ہمارا جو باپ ہے وہ ان سے اس سے ملاقات سے مایوس ہو جائے ہمارے باپ کی پھر ملاقات نہ ہو اس سے جن سے تو یوسف کی وجہ سے ہمارے باپ کی توجہ ہماری طرف نہیں ہوتی جس کا ذکر پیچھے بھی گزرا تھا کہ کاروبار ہم دیکھیں کھیتی باڑی ہم دیکھیں گھر باہر ہم دیکھیں ساری ذمہ داریاں ہمارے سر پر اور پیار سب سے چھوٹے بیٹے سے یوسف سے تو یہ حسد حسد کے اندر وہ لوگ جل رہے تھے وہ جو باقی بھائی تھے تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یا تو اس کو یہ کرو کہ اس کو قتل کر دو بھائیوں نے یہ پروگرام منایا اور باپ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے ہی بتا چکے تھے اور وہ بھی نبی تھے کہ دیکھو یہ جو تم نے خواب دیکھا ہے نا کہ چاند سورج اور گیرہ ستارے تمہیں سجدہ کر رہی ہیں اس خواب کا اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا ورنہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں گے تو وہی بات ہوئی انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ جو ہمارا بھائی ہے یوسف اس کی وجہ سے ہمارے باپ کی ساری توجہ رہتی اس کی طرف ہے تو اس لیے اب دو ہی صورتیں اپنے باپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یا اپنی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ یا تو اس کو قتل کر دیا جائے بھائی بھائی کو قتل کرنے کا پروگرام منا رہی ہیں تو یا اس کو کسی دور دراز کے ملک میں چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ اس کا باپ اس سے ملاقات سے مایوس ہو جائے ایسا کر دیا جائے کہ ہمارا باپ اس سے ملاقات ہی نہ کر سکے حالکہ یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ان کے بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ جانتے تھے کہ وہ کوئی گناہ نہیں کرنے جا رہے بلکہ گناہ کبیرہ کرنے جا رہی ہیں گناہ کبیرہ کرنے جا رہی ہیں وہ جانتے تھیں اور پھر کچھ تعلیم تو تھی اس گھر کی تو کہنے لگے کہ جب ہم یہ کام کر گزریں گے نا پہلے تو کر گزرو تو بعد میں توبہ کر لیں گے توبہ کر کے تو پھر ہم اللہ کو بھی منا لیں گے اور ہم صالح ہو جائیں گے نیک ہو جائیں گے جن سے توبہ کر کے گناہ تو معاف ہوئی جاتی ہے نا تو بعد میں توبہ یا تو اس کو قتل کرو اب سب لوگوں کا مشورہ تھا سب کی رضا مندی لینی تھی کہ بتاؤ وہ قتل کرنا یا کسی دور دراز جگہ کے پر پھیک کر آجیں تو اصل میں وہ اپنے دین کی اصلاح نہیں کرنا چاہتے تھے اپنی دینی اصلاح بھلکہ وہ دنیاوی اصلاح کے لیے کہ دنیاوی جو توجہ ہے وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے یا اپنی اہمیت کو جاگر کرنے کے لیے یہ سارا کام کرنے جا رہے تھے تو اب اس منصوبے کے پر عمل کرنے کے بعد ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہوگا کیا کہ ان کے باپ کی نظروں میں ایک دن آئے گا رونے دھونے کے بعد جب باپ کو سبر آ جائے گا تو پھر ہماری اہمیت ہمارے باپ کی نظروں میں اچھی ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی اور جس طرح آج ہمارے والد صرف یوسف سے محبت کرتے ہیں پھر ہم سب سے محبت کریں گے ہم سب کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے ہم سب کی طرف توجہ رکھیں گے تو دوسرا یہ بھی ہے کہ یوسف کے یہاں ہونے کی وجہ سے ہم سارے ہر وقت حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں ایک تکلیف میں رہتے ہیں تو جب ہم یہ راستے کا کرانٹہ ہی راستے میں سے ہٹا دیں گے تو پھر تکلیف کس چیز کی اس چیز کی بھی وہ چاہتے تھے کہ ہمیں اس سے نجات مل جائے یوسف سے جن سے تو اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری توجہ جس طرح ہمارے باپ کی توجہ ہر وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ہے اسی طرح ہماری توجہ بھی اس بات کی طرف ہے کہ یوسف کو زیادہ اہمیت کیوں دی جاتی ہے اور یہ بات ایک عیدہ پہلے گزر چکی ہے کہ یعقوب علیہ السلام بھی وقت کے نبی تھے وہ یوسف علیہ السلام کی پیشانی میں جو نبوت کا نور یا جو اللہ کی انوار دیکھ رہے تھے وہ جانتے تھے کہ جو چیز جو یوسف ہے وہ یہ نہیں ہے تو اس لیے جب ہم ہم اسی وجہ سے پریشان رہتے ہیں تو جب یہ کرانٹہ ہی نہیں رہے گا تو ہم کیوں پریشان ہوگے تو ہم بھی توجہ صحیح طریقے سے اپنے کام پر دے پائیں گے اپنے کاروبار پر کھیتی باڑی میں گھر بار میں تو پھر ہمارے باپ کی نظر میں ہماری پھر سے دوبارہ جنسی ہے وہی اہمیت ہو جائے گی جنسی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اصل میں جو منصوبہ بنا رہے تھے اس سے وہ اپنے باپ کو تکلیف پہنچا رہے تھے اور تکلیف پہنچانا چاہتے تھے اور تکلیف پہنچائی بھی جو کہ نبی معصوم تھے اور جھوٹ بولنے والے اور اپنے بے قصور چھوٹے بھائی کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے اور جھوٹ بول جھوٹ بولنا چاہتے تھے نا اپنے والد کے آگے اور وہ اب آپ آگے سنیں گے کہ ہم کسی طرح یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دو جھوٹ بولنے پر یہ منصوبہ بنانا چاہتے تھے کہ ہمارے والد یوسف کو ہمارے حوالے کر دیں اور ہم یوسف کو لے جائیں جو ان سے اور پھر ہم بس گناہ کبیرہ اس کے مرتقب ہو جائیں کہ ہم یا تو اس کو قتل کر دیں یا اس کو ہلاک کر دیں تو اس بات سے ایک چیز تو پتا چلی کہ جیسے بعض باز تفاصیر کے اندر آیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ نبی تھے اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان کے بھائی جو ان سے ہیں وہ نبی نہیں تھے نبی عمدن سہون ہر لحاظ سے گناہ سے پاک معصوم ہوتا ہے نبی وہ نبی نہیں تھے اسی لئے تو گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوئے گناہ کبیرہ کرنے جا رہے تھے جن سے وہ سارے جن سے ہیں بہرحال آگے آیت نمبر دس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا اب ان میں سے ایک ایک بولا کہ یوسف کو قتل نہ کرو اور ایسا کرو اس کو کسی اندھے کمے کی گہرائی میں ڈال دو اب یہ قرآن ہے والکوہ فی غیابت الجب اس کو کسی اندھے کمے کی گہرائی میں ڈال دو یلتکتو بعد السیارت ان کنتم فائلین اس کو کوئی کافل والا اٹھا لے گا اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اس طرح کرو اب ایک بولا ان میں سے جن سے ایک کہ دیکھو ایسا کرو کہ قتل نہ کرو بھائی تھے نا قتل نہ کرو ایسا نہ کرو اور اس کا نام تھا شمعون تفسیروں میں آئے اس نے کہا یہ بڑی ہی جنسی یہ نا یہ یہ خوفناک تجویز ہے کہ بھائی کو قتل کرنے لگی ایک نبی کے بیٹے کو اور یہ ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ بھی آنے والے وقتوں میں نبی ہیں وہ بھی نبی ہوں گے ان کو تکی معلوم تھا کہ ایک بچہ ہے تو اس کو یوں بلا وجہ موت کے گھاڑ جو ان سے تم اتارنے لگی ہو یہ بڑا سخت ہونا ہے ایک بھائی بولا شمعون نام کو اس نے کہا ایسا نہ کرو تو اگر دیکھو ہم لوگ فیصلہ کری چکی ہیں کہ ہم نے اس کو اپنے راستے میں سے ہٹانے یوسف کو تو ایسا کرو کہ کسی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کسی تاریخ کوئے میں کسی جنگل کے اندر کسی ویران جگہ پر کسی اندھے اور تاریخ کوئے کے اندر اس کو پھیک دو کوئی کافلہ گزرے گا تو اس کی آواز سن کر وہ اس کو نکال لیں گے تو چلو قتل ہونے سے تو بچ جائے گا نا ہمارا بھائی مرنے سے تو بچ جائے گا نا قتل ہونے سے تو بچ جائے گا ایسا نہ کرو یہ بہت خوف ناک تجویز ہے گو کہ سارے متفق تھے اس کے پر مگر اس ایک نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کرو تو کوئی کافلہ گزرے گا اس کی کونے میں آواز سنے گا تو شاید وہ اس کو نکال لے اور اپنے ساتھ اپنے ملک لے جائے تو چلو تمہارے رستے سے تمہارا تو کانٹا راستے کا کانٹا ہٹ جائے گا نا تو تم اس طرح کر لو تو اس طرح تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا اور ایک بے ہونا اور بچے کے خون سے ہاتھ رنگنے سے بھی تم لوگ محفوظ ہو جاؤ گے اس لیے ایسا نہ کرو اب جب اس نے یہ مشورہ دیا نا تو اب سب جتنے بھی بھائی تھے نا وہ کیونکہ وہ درمیان میں کھڑا ہو گیا اس نے کہا نہیں ایسا نہ کرو قتل نہ کرو اس کو کسی اندھے کمے کے اندر ڈالو اس کو کسی اندھے کمے کے اندر ڈالو اس کو کسی اندھے کمے کی گہرائی میں ڈالو اس کو کوئی کافلے بلا اٹھا لے گا اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اس طرح کر لو قتل نہ کرو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا تمہارا مقصد حل ہو جائے گا جانسک بہرحال یہ بات اس طریقے سے ہوئی ہے ان کے بھائی جانسی ہیں اس کے مشورے کے پر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ایسا کر لو پھر ہم قتل نہیں کرتے اس کو کسی کمے کے اندر ڈال دیتے ہیں آگر فرمایا اب انہوں نے کہا اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ پھل کھائے کھیلے کودے اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والی ہیں یعنی یہ وہ جھوٹ بول رہے تھے یہ وہ جھوٹ بولنے والی ہیں جن کا پیچھے ذکر گوزر ہے اپنے والد سے کہا نا کہ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے اے ہمارے بابا جان یہ پھل کھائے گا کوئی کھیلے کودے گا ہم اس کی حفاظت کریں گے یعنی اس کو گھر میں بند کر کے کیا کیا ہوئے آپ نے آپ کیا کر رہی ہیں قول انی لیحظننی ان تظہب به و اخواف آئین یعکلہ الزئب و انتم انہو غافلون اب یاکوب علیہ السلام نے کہا تمہارے اس کو لے جانے سے میں ضرور غمغین ہوں گا یعنی اس کی جدائی میں میں غمغین ہو جاؤں گا اور مجھے ایک اندیشہ ہے کہ تم اس سے غافل ہو گئے اور بھیڑیا اس کو کھا جائے گا اب وہ نبی تھے انہوں نے کہا مجھے میں غمغین ہو جاؤں گا اس کو لے جانے سے تم جو اس کو لے کی جا رہی ہے اس کی جدائی میں اب ظاہری طور پر بھی انہوں نے ایک بات موقع کی مناسبت سے فرما دی اور شاید نبوت کی نگاہ سے جو کچھ وہ دیکھ رہے تھے وہ بھی انہوں نے فرما دیا ہوگا تو کہنے لگے کہ میں اس کی جدائی میں غمغین ہو جاؤں گا اب تو میں اس سے غافل ہوگے تو بھیڑیا اس کو کھا جائے گا انہوں نے بہانہ لگانا بھی تو یہی تھا آ کر تو جو انہوں نے بہانہ لگانا تھا وہ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا جو انہوں نے پروگرام منا رکھا تھا اب انہوں نے کہا اے ہمارے بابا جان اپنے والد کو کہ ہماری پوری جماعت کی ہوتے ہوئے اگر بھیڑیا اس کو کھا گیا تو ہم تو ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے انہوں نے کہا تو یہ گفتگوئی والد کی اور بیٹوں کے درمیان جب انہوں نے کہا تو اصل میں انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمائش کی بچھلا سارا کانٹیکسٹ اور پرسپیکٹیو آپ لوگ اس کا سمجھ چکے انہوں نے یہ فرمائش کی انہوں نے کہا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیں اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دو باتیں کی انہوں نے کہا کہ وہ حضرت یوسف کی جدائی ان کو غمغین کر دے گی بات انہوں نے صحیح جو بات تھی بات انہوں نے وہی کی اور جو ہونے والا تھا وہ بھی انہوں نے بتائی دیا کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتے تھے ایسی محبت تھی ان کو ان سے اور دوسری بات بھی انہوں نے بتائی دی انہوں نے کہا کہ وہ کہ اپنی بکریوں کو چرانے میں مصروف ہوں گے تو یا کھیل کود میں مشغول ہوں گے تو بھیڑیا ان کو کھا جائے گا تم جب یہ کرو گے تو بھیڑیا یوسف کو کھا جائے گا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیڑیے کا خطرہ اس لیے بھی تھا کہ مفسرین فرماتی ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر حملہ کیا ہے اور ایک کال یہ ہے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ وہ پہاڑی پہاڑ کی بلندی پر ہیں اور حضرت یوسف وادی کے نیچے ہیں تو اچانک دس بھیڑیوں نے حضرت یوسف کو گھیر لیا اور وہ ان کو پھار کھانا چاہتے تھے کتنے بھیڑیے دس پھر ایک نے ان کو ہٹایا پھر زمین پھٹ گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام اس میں تین دن تک چھپے رہے اب اس خواب کی تعبیر میں اصل بات یہ تھی کہ ان دس بھیڑیوں سے مراد ان کے وہ دس بھائی تھے جو جو سوتیلے تھے وہ دس بھائی تھے وہ والے اب جب وہ حضرت یوسف کو قتل کرنے کے درپیہ ہوئے تو جس نے ان کو ہٹایا وہ ان کا بڑا بھائی تھا جس نے جب انہیں کہا کہ ہم سارے مل کر اس کو قتل کر دیتی تو ایک بھائی اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا پھر اس نے کہا نا ایسا نہ کرو یہ بڑی خوفناک سازش ہے اپنے بھائی کو قتل نہ کرو ایسا کرو کہ اس کو کسی ایسا کرو کسی تاریخ کموں میں ڈال دو کوئی کافلہ گزرے گا تو اٹھا کے لے جائے گا تو زمین میں جو چھپنے سے مراد ہے وہ حضرت یوسف کا کمیں تین دن کمیں کے اندر جو قیام تھا وہ اس خواب میں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اب یہ بھی ایک خواب ہے جو حضرت وہ تو خواب یوسف علیہ السلام کا تھا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا جن سے تو بعض نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس لیے کہا تھا کہ ان کو ان بھائیوں سے خطرہ تھا اور حضرت یاکوب علیہ السلام کی مراد ہی بھیڑیے سے ان کے بھائی تھے کیونکہ میں بعد یہ بات پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وہ نبی تھے تو نبی اپنے نور نبوت سے بھی بہت کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے تو ان کی مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ یاکوب علیہ السلام نے یہ کہا ہی اس لیے تھا کہ ان کو انہی بھائیوں سے خطرہ تھا اس لیے اگر خطرہ نہ ہوتا تو وہ یوسف علیہ السلام کو کیوں منع کرتے کہ جو خواب تم نے دیکھا ہے ان کو ان کے سامنے ذکر نہ کرنا ورنہ یہ سازش کریں گے یہ جو یوسف تمہارے بھائی ہیں یہ سازش کریں گے اور تمہیں نقصان پہنچیں گے تو بھیڑیوں سے مراد یہی تھے جان سے تو ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت یاکوب علیہ السلام کو مگر یہ قول ہیں مختلف مفسرین نے جو کی ہیں کہ آپ حضرت یوسف کو اگر آپ کو ان سے خطرہ ہوتا تو آپ حضرت یوسف کو ان کے ساتھ نہ بھیجتے مگر آپ کو اصل میں بھیڑیے کا خطرہ تھا کیونکہ جس علاقے میں وہ جا رہے تھے وہاں بھیڑیے بہت زیادہ تھے بہرحال انہوں نے جس بھی قیفیت میں چیز وہی بیان کر دی جو آگے ہونے والی تھی چیز انہوں نے ساری وہی بیان کر دی جونسی ہیں اب وہ لوگ جونسی ہیں وہ ان کو مشکل یہ تھی کہ اب یہ جو ہم نے پروگرام منایا ہے ہم اس کو ایمپلیمنٹ کس طرح کریں کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجنے کے لیے کبھی تیاری نہیں ہوں گے وہ تو ایک منٹ کے لیے بھی یوسف علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں کرتے تو اب وہ انہوں نے ایک اور چال چلی کہ وہ سارے جونسی ہیں اپنے والد کے پاس آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہنے لگے کہ دیکھیں آپ اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ ہمارے اپر اعتماد نہیں کرتے اگر آپ کو اعتماد ہوتا تو آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیتے آپ کو ہمارے پر یقین نہیں ہے اپنے والد سے پوچھنے لگے ذرا بتائیے نہ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو ہمارے پر یقین نہیں ہے ہم اس کے بھائی ہیں آپ کو ہمارے پر اعتماد نہیں ہے کیا ہم اس کے دشمن ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں تو ہم تو اس کے خیر کھائیں تو آپ کا ہمارے مطالق یہ خیال کرنا جونسی اچھا نہیں ہے اپنے والد کو سمجھانے لگے کہنے لگے یہ تو آپ کی ہمارے پر زیادتی ہے یہ جو آپ کر رہے ہیں تو اس کے بعد کہنے لگے کہنے لگے ابباجان ہم اس کے بڑے دل سے خیر کھائیں یوسف کے اور آپ ایسے ہی ہم پر شک کرنے لگے ہوئے ہیں کہ ہم کھیل کود میں مصروف ہو جائیں گے اور اس کو بھیڑیا کھا جائے گا اور آپ آپ گمگین ہو جائیں گے اس کے اس میں جونسی ہے تو اگر آپ ہمارے پر اعتماد کرتے ہیں ہم آپ کے بیٹے ہیں اور ہم اتنے طاقتور دس بیٹے ہیں اتنے جاندار اور پہلوان جونس ہے تو ہم ہم اس کو اپنے ساتھ سیر کے لیے لے کے جائیں گے آپ اس کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیں جونس ہے ہم اس کو نقصان نہیں انہیں دیں گے ہم اس کی پوری نگرانی کریں گے جونس ہے اور جب ہم اس کی پوری نگرانی کریں گے اور اس کو واپس لے کر آئیں گے تو آپ کو ہماری نیتوں کا پتہ چل جائے گا کہ ہم نیک نیت رکھتے ہیں یوسف کے مطالق جونس ہے اور آپ کو ہمارے اوپر جو اعتماد نہیں ہے آپ کا اعتماد جونس ہے وہ بھی ہمارے پر بحال ہو جائے گا جونس ہے تو بہرحال امام فخر الدین رازی لکھتی ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ بھیڑیا آپ کو نہیں کھا سکتا امام فخر الدین رازی فرمانے فرمانے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا نبی تھے اور نور نبوت اور اللہ کے انوار یوسف کی پیشانی میں دیکھ رہے تھے اور جانتے تھے بات تو انہوں نے وحی کے تحت یا جس کے بھی تحت جو اللہ نے ان کو علم دیا تھا بتائی دی تھی کہ اب یہ جدائی اور یہ دوری اور یہ غم اور یہ اداسی اور یہ حادثہ یہ سارا کچھ ہونے اشاروں میں بتا رہے تھے بہرحال امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ وہ جانتے تھے کہ بھیڑیا آپ کو نہیں کھا سکتا لیکن اس کے باوجود وہ ان کو تنبیہ کر رہے تھے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے لے جاؤں اگر اس کی حفاظت میں کوئی کمی نہ کرنا کیوں کیونکہ اب بظاہر وہ جس چیز کا مطالبہ کر رہے تھے اور قسمیں دے رہے تھے اور بار بار ان کو ایک اعتماد دلوا رہے تھے کہ ہم اس کے خیر خواہیں ہم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے ہم اس کو اکیلہ نہیں چھوڑیں گے ہم اس کی پوری نگرانی کریں گے تو آپ کو ہماری نیت کی خالص پن کا پتہ چل جائے گا جانس ہے بہرحال تو اب جب یہ ساری بات ہو گئی نا اخیر پر کہنے لگے کہنے لگے ہم دس اتنے پہلوان اور اتنے جوان آپ کے بیٹے اس کے ساتھ ہوں تو پھر بھی اگر بھیڑیا یوسف کو کھا جائے تو افسوس ہے ہماری زندگی کے اوپر اب ایسی باتیں کرنے لگے کہ ہمارے لئے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اس کے باوجود یہ جو آپ کہا رہے ہیں کہ بھیڑیا یوسف کو کھا جائے گا پھر ہمارے لئے ڈوب مرنے کا مقام ہے تو کہ ہمارے ہوتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو کوئی نقصان پہن جائے ہمارے ہوتے ہوئے جن سے تو یہ چیز اس آخری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی آیت نمبر تیرہ چودہ اس سے کل ہمارے ساتھ بھیڑ دیجئے تاکہ وہ پھا لکھائے کھیل لے کود دے اور ہم اس کی فاضد کریں آپ نے اس کو گھر میں بند کر رکھا ہے یاکوب علیہ السلام نے کہا تمہارے اس کو لے جانے سے میں غمغین ہوں گا اور مجھے اندیش ہے کہ تم اس سے غافل ہوگے اور بھیڑیا اس کو کھا جائے گا حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ان کو بھیڑیا نہیں کھا سکتا مگر جو ہونے والا تھا وہ اللہ کے دیئے ہوئے علم سے یا جو بھی معاملہ تھا پہلے ان کو بتا رہے تھے کہ یہ ہو رہے اور یہ ہونے جا رہے انہوں نے کہا ہماری پوری جماعت کی ہوتے ہوئے اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سی ہیں ہمارے دس اتنے طاقتور بھائیوں کی ہوتے ہوئے اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے تو پھر ہمارے لئے شرم کا مقام ہے مگر وہ بھائی جو ان سے ہیں دس کے دس وہ آپ کے قتل کا یا آپ کو نقصان پہنچانے کا اور اس گناہ کبیرہ کے اندر مرتقب ہونے کا فیصلہ کر چکے تھے وہ آخر الدعوانہ تفسیرِ قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں